ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ گڑ والے چاولوں کی ریسپی شیئر کروں گی جو میں شام کے ٹائم بنا رہی ہوں اور میں نے سوچا کہ چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ سردی کے موسم کو کیسے انجوئے کرتے ہیں یہ چاول میرے بائل ہو رہے ہیں اور یہ ساتھ میرا شیرہ ریڈی ہے اور یہ بادام بادام میں نے ہلکا سا اس کو پانی کو گرم کر لیا تاکہ چل کے اتر جائیں سردی کے موسم میں ویسے بھی گڑ والے چاول جو ہے نا زکام میں اور سردی کے موسم میں اگر سپیشل اکھائے جائیں تو اس سے زکام اور گلے کی جو خراش ہے نا وہ کافی بہتر ہو جاتی ہے یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے تو میں اس بات کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھتی ہوں کہ نہیں جب بھی موسم تھنڈا ہو یا گلہ خراب ہو تو میں ضرور گڑ والے چاول بناتی ہوں یہ میں نے چاولوں میں سونف اور چھوٹی الائچی ڈالی ہوئی ہے جو اس کے ساتھ بوائل ہو رہی ہے اور اس کا ٹیسٹ نکل آئے گا ادھر ہمارا یہ شیرہ ریڈی ہو چکا ہے تو اس میں گڑ میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا اور یہ بادام بھی ان کے بھی اب چھل کے اترنے والے ہیں تو یہ دیکھیں دی چاولوں کو فلی بوائل نہیں کرنا ان کو بس ہلکا سا سخت سا بوائل کرنا ہے کیونکہ جب ہم نے شیرے میں اس کو پکانا ہے تو بھی اس میں بھی انہوں نے گلنا ہے تو یہ دیکھچی میں سے میں نے چاول نکال نہیں ہے چاول بوائل ہو گئے تھے تو یہ دیکھچی میں اب ہم ڈالیں گے بناسپتی گھی میں آج چاول جو ہے وہ گھی میں بناوں گی کیونکہ گھی میں چاولوں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا بنتا ہے تو میں نے تھوڑا سا بناسپتی گھی ڈالا ہے اور تھوڑا اس میں میں دیسی گھی ڈالوں گی دونوں گھی مکس کر کے تو پھر بناوں گی کیونکہ گھی میں اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا بنتا ہے اگر آپ بریانی بھی بناتے ہیں تو وہ بھی بناس پتی گھی میں بڑی مزے کی بنتی ہے کبھی ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھئے گا تو یہاں پہ جی گھی گرم ہونے کا ویٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اس میں ڈال دیا میں نے دیسی گھی دیسی گھی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ٹیمپریچر جو ہے نا وہ تھوڑا ہائی ہونے کا ویٹ کرنا تاکہ اچھے سے گھی گرم ہو جائے تو باقی کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم نے بعد میں ڈالنی ہے تو میری ویڈیو کو ایسے دیکھتے رہیے گا اور انجائے کرتے رہیے گا اور اپنا پیار مجھے کمنٹس میں دیتے رہیے گا تو جی اب ہم اس میں شامل کریں گی شیرہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اس کو ہم نے گھی میں ڈالنا اور گھی کو بہت زیادہ اپنے گرم نہیں کرنا کیونکہ جب یہ آپ اس میں پانی ڈالیں گے یہ گھڑ والا تو یہ چھنٹوں کی صورت میں آپ کے ہاتھوں پہ بھی گھی پڑ سکتا ہے تو اب ہم اس میں جو اس کا میری انگریڈینٹ ہے جس کی وجہ سے چاول کافی سوفٹ بنتے ہیں تو اس میں میں تھوڑا سا ڈالوں گی دودھ ایک کپ میں نے اس میں دودھ کا ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے شیرے کو پکنے دینا کیونکہ ہم نے گھی کو پہلے صرف گرم کیا تھا یہ میرے پاس کھویا پڑا ہوا تھا کچھ لوگ کھویا بعد میں بھی ڈالتے ہیں گارنشنگ کے لئے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ بیچ میں ہی سارا مکس ہو چکا یہ آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال سکتے ہیں نہیں تو بھی آپ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں تو کھویا میں نے ڈال دیا ہے یہ دوسرے سائٹ پہ ہماری چائے پک رہی ہے تو چائے کے ساتھ ہم گھڑ والے چاول سوف کریں گے تو میرا بھی گلہ خراب ہے یہ کھویا میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اس لئے اس کے میلٹ ہونے کا ہم ویٹ کریں گے تو جیسے ہی یہ کھویا میلٹ ہوئے گا تو ہم اس میں بوائل کر کے جو چاول رکھے ہوئے وہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا یہ چاول ہے جن کو میں نے سٹین کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میرے نٹس ہیں جس میں کاجو، بادام، پستا اور کشمیش ہے اور کھویا میں اس میں ڈال چکی ہوں کچھ لوگ اوپر گارنشنگ کے لئے بھی اس کو ڈالتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا شیرہ ریڈی ہو رہا ہے اس کا بھی دھیان رکھنا ہے تاکہ یہ اوبل نہ جائے کیونکہ اکثر یہ اس میں دون ڈالا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اوبل کے باہر آ جاتا ہے تو آپ نے فلیم کو اتنا رکھنا ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کر سکو تو یہ چاول ہمارے بڑے اچھے سے یمی سے بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے گلہ بھی کافی ٹھیک ہو جاتا ہے مزہ بھی آتا ہے اور آپ انجوائے بھی کر لیتے ہو تو اس سٹیج پہ اب ہمارا یہ شیرہ آل موسٹ ریڈی ہے کیونکہ کھویا بھی اس میں مکس ہو گیا ہے اور گی بھی اچھی طرح پک چکا ہے گھوڑ بھی اور یہ سٹیج پہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے بوائل کر کے چاول رکھی ہوئے چاولوں میں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ چاولوں میں میں نے صرف سانف اور الائچی چھوٹی ڈال لی ہے وہ یہ دونوں چیزیں ڈال کے تو میں نے چاول بوائل کی ہیں تو اب ہم اس میں اس کو ڈال لیں گے اور ایک میں ٹرک کی بات آپ کو بتاتی ہوں اگر آپ کا شیرہ زیادہ ہو جائے اور آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ اس میں ابھی نمی زیادہ ہے اور چاول گل چکے ہیں تو آپ اس کو تیز آنچ پہ اس کا شیرہ خوشک کریں اور اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے چاول کتنے گلے میں ہیں اور کتنے کچھیں ہیں اور ان کے لیے کتنا سا پانی کافی ہے تو پھر آپ اس کو ویسے بھی دم لگا سکتے ہیں تو ہمارے چاولوں کا پانی آلموسٹ بیلنسی ہے کیونکہ مجھے کافی اندازہ ہو چکا ہے میں اکثر چاول بناتی رہتی ہوں گھوڑ والے تو اسٹیج پہ آکے دیکھیں اس میں بلکل بھی ہلکی سی نمی ہے جو ہم دم لگائیں گے تو اس میں یہ ہو جائے گی ادھر ہماری چاول جی اچھے سے بلنا شروع ہو گئی ہے تو جب تک یہ ہماری چاہ ریڈی ہوئے گی ساتھ ہمارے چاول بھی ریڈی ہو جائیں گے اور ہم چاولوں کے ساتھ چاہ کے ساتھ چاول انجائے کریں گے تو جس جس کو چاول پسند ہیں گھوڑ والے وہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا اسٹیج پہ ہم اس میں یہ سارے ڈرائی فروٹس ڈالیں گے جب ہم نے اس کو چاولوں کو دم لگا یہ تب ڈال دیں کیونکہ اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو وہ سارے اس میں سوگی سے اور اس میں جو گھوڑ ہے اس میں اور چلا جاتا ہے اور زیادہ یہ نٹس میٹھے لگتے ہیں تو اس لئے میں ہمیشہ نٹس کے کوئی بھی چیز بناتی ہوں تو اس میں انڈے پہ ڈالتی ہوں اب ہم اس کو رکھ دیں گے دس منٹ کے لئے دم پہ دم پہ رکھیں گے اور چولہ کر دیں گے دم والا دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کا ڈھکنا ہوتا رہیں گے اور چاول دیکھیں ہمارے ڈیڈی ہو چکے ہیں تو بڑے اچھے چاول بنیں جب میں کوئی چیز بناتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور پھر میرا دیل چاہتا ہے کہ میں سب کو شیئر کروں سب کو کھلاؤں اور سارے اس کو انجائے کریں مجھے ککنگ کا بڑا شوق ہے اب ہم یہ چاول جو ہے نا وہ آمیر صاحب کو سرف کریں گے اور پھر ان سے کمنٹ بھی لیں گے کہ ان کو یہ چاول کیسے لگے تو یہ بھی میں روم میں چاول لے کے جا رہی ہوں آپ کو یہ چاول کیسے لگے مجھے ضرور بتائیے گا اپنا پیار اپنی محبت اسی طرح میرے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا تو یہ جی چاول اپنے آمیر صاحب کو دے دی ہیں اب وہ کھائیں گے تو بتائیں گے آمیر کو فلو تھا اور ان کا گلہ خراب تھا تو اس لئے میں نے آمیر کے لئے چاول بنائے یہ ایہان کے لئے کافی ہے ایہان مجھے بول رہا تھا کہ ماما میں نے کافی پینی ہے تو اس کے لئے میں نے ہاف کپ کافی کا بنایا ہے اور اپنے لئے میں چاول اور چائے لے کیا ہوں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا پیارے سے بنائے رکھیے گے بائی بائی